پاکستان، ہندوستان، بنگلہ بیشتے کسی مصنف کے کسی حوالے کا فائدہ دیتا ہے بڑی محبت اور عقیدت سے کلام اقبال، مصرفت صحاقی اور عنایت علی خان صاحب مظلوم کی ترجمہ کردہ شاہ عبداللطیم بیٹائی کی نظمیں سنوائے اسی زمانے میں بائی جبریل کا یہ شیر پڑھا تھا جو ذہن پر نقش ہو گیا تھا اپنا غیر معنوش سا شیر ہے لیکن سنیے یا اقل کی روباری یا اس پہ ید اللہ یا اقل کی روباری یا اس پہ ید اللہ یا ہی لے افرندی یا ہم لے تلتان بھلا ہو کووویٹ کا پچھلے سال دسمبر میں ہم گھر بند کر لیے نظر بہر کر کے ارطورل دکھایا گیا تو مجھے پہلی لفاغ پتا چلا کہ ہی لے افرنگی کیا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے تلتانے کیا ہوتا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو اگر ہی لے افرنگی سمجھنا ہو تو ارطورل دیکھ رہے ہیں افائیت تک لیکھیں اور اس کے بعد اقبال کو سمجھنے کے لیے کچھ نئے دروازے تلاش کیا اور آج آپ کو ان نئے دروازوں تک لکھ کر جانے کی کوشش کریں ہوا یوں کہ جب اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنا چاہت کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اقبال کی ہر چہت ایک سمت اشارت کیا اور وہ سمت ہے مولانا جن کو ہم مولانا رحمت اللہ علیہ وسلم تو آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں اسلامی کتب جو سب سے بڑی اسلامی کتاب شائع ہوتی ہے اس طرح میں قرآن کری اور اسلامی دنیا میں دوسری شائع ہونے والی اسلامی کتاب تا نام ہے مس نبی مولانا رحمت میں نے مسکوی کو سمجھنے کی پوشش کی بجرد میں مولانا صلیم الدین شمسیر رحمت اللہ علیہ نے ان کا رینیو پر پروگرام ہوا تو اگر مجھے اس سے بھی کچھ نہیں بلا اس کے بعد میں مسکوی کو سمجھنے کیلئے انگریلی لٹریچر تلاش کرنا شروع کیا اور آپ کو عیرت ہوگی کہ آنائے کے مولانا رحمت اللہ علیہ پر جو کچھ چھپا ہے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا عشرے عشرے بیورے صلیم اسی زبان دے مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام تھا سریعرس سریعرس بنیادی طور پر یہ نام نہیں کھا اس کی زبان طرف سے بھی اور جب وہ عیسائی تھا اس وقت بھی اسے خدا کی تلاش خدا کی عزتدو خدا سے ملنے کی آرزوں ترپاتی رہتی اگر آپ نے کلیسوں کو اندر سے دیکھا ہو تو کلیسوں کی سجاور کلیسوں میں روح الوچھ ماں اور بیٹی کی ایسی تصاویر ہوگی ہیں جو آپ دیکھ کر متحقیت ہوگی منجمید ہوگی یہ اکنی صورت تشریف اشید کی جاتی ہے ان کی حسنی اس کے بعد اپنا اسے خدا رضا ہے نہ سمجھ گئے پھر وہ کونی آ گیا مسلمان ہو گیا ایک روح صبح صبح اگر صبح جب پہ درگشن کا حجوب ہوتا ہے کونیہ وہ حیات پریشان حق کا بکتے آیا اور آپ نے درمیش سے کہنا ہے کہ مجھے حضرت خدا وند میں مولانا سے پھارے گے درمیش مجھتہی ہوگا مولانا کو خدا وند کہہ رو کسی دانہ درمیش نہیں کہا پھر ہم سے پاس ہی نہیں آتی اس سے پوچھو تو ہی کہنا چاہتا ہے ایتنا بیوکوز تو نہیں کہ مولانا کو خدا وند ہے اس سے پوچھو ہی کہا کہنا چاہتا ہے تو دردیشوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کہا؟ تو دردیشوں نے کہنا چاہ رہا تھا حضرت مولانا خدا ساتھ یعنی حضرت مولانا جو خدا کو بناتے ہیں اب دردیشوں پیشتال دین کہاں نہیں رہی یہ کیا مقواس لگا ہے لیکن جارہ دردیش نے پھر ان کو روح دیا اور اس سے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں انسائی تھا دنیا بھر کے قریصوں میں بھونتا رہا مجھے خدا نظر نہیں آتی میں مسلمان ہوا ہاتھ سامتا رہا دنیا بھر کی مجھے خدا نظر نہیں آتی لیکن مولانا وہ ہستی ہیں جنہوں نے مجھے خدا دکھا دیا خدا سمجھا دیا اس لیے میں مولانا کو خدا ساز کرتا اب تردیش ابھی کچھ کہنا چاہتے تھی تو اس دانہ تردیش نے بڑی پیاری بھار کی اس نے کہا یہ بڑی پیاری بات ہے جو کسی ارمی یا فارسی کتاب میں شاید ہو تو میں نے ارمی کسی کتاب میں کری جانا پر پیش چلدہ اٹھا اس نے کہا قریبتن ناس والا خفرتی ہی اس نے ایک اصل بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں سے ان کے لیول پر آ کر بات کرو تو مولانا نے اسے شاید خدا اس طرح ہم جائے رہے کہ اس کے لیول پر بات آ گیا تو اب تردیش سنجھے استعاد اور استعجاب کے عادت میں پوچھا تو میں مولانا نے خدا کیسے سمجھے اب ذرا غور کریں اس سے ایک آیت مبارتہ ہے اللہ اللہ شراح پر قصد ہے آپ نے دیشنا تفاصیر پڑھی ہے تفشیم القرآن جیسی مارک قرآن تفصیر بھی پڑھی ہوگی تفصیر بن قصیر بھی پڑھی ہوگی امام راضی کی تفصیر بن قصیر بھی آپ کی نظر سے پڑھی ہوگی زینب الرزالی کی تفصیر بھی آپ نے پڑھی ہوگی لیکن ایک آیت مبارتہ ہے اللہ میں جس رانا قصد ہے مولانا نے جس انداز میں اس کو سمجھایا ہے سریعانس کو اس تک پہل جمعا وہ میں بتاؤں گا لیکن اس کے پہلے میں آپ میں اتبال کا سٹیر شیئر سکتا ہے اب بات کرماتے ہیں کہ یہ حقیقت مرتضر نظر آنے بار سے نجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبی میں نیاز نہیں ہے یہ ایک شیئر اس کو ریلیٹ میں کروں گا جس انداز میں مولانا نے آلہ ننشہ آلہ کے صدرک سے گیانس کو سمجھایا ہے مولانا فرماتے ہیں مولانا ہکاریت کر رہے ہیں جب میں اس دنیا میں آیا تو میری نظریں ایک ہی ہستی پر پڑھتے ہیں اور وہ میری ماں تھی وہ میری کائنات تھی وہ میری جنیا تھی وہ میری پالنہار تھی میں ماں کی محبت میں یوں کہتا ہوں کوئی نئی بات کو نہیں کہتا ہوں مجھے جب شعور تھوڑا سا آیا ہے تو میں نے اپنے باپ کو دیتا ہوں اور مجھے اندازہ ہوا کہ ایک ہستی نہیں ہے جو مجھ سے اپنی محبت کرتا ہے تو میرے دل میں باپ کی محبت میں جگہ بنا جاتا ہے اب یہ ایک دل ہے اس میں ماں کی بھی محبت ہے باپ کی بھی محبت ہے دولوں کی جگہ بندی ماں کی محبت میں تمہینی ہے لیکن باپ کی محبت بھی سما دیں اس کے بعد میری گھر میں بھائی آگے جب میرا بھائی آیا تو میرے اس سے پڑی محبت ہوگی اور وہ سہی چھوٹے اس دل میں مزد جگہ بندی ہو ماں کی محبت باپ کی محبت بھائی کی محبت تینوں بڑی آسانی سے اس دل میں سما دیں دل پشاڑا ہوگی تھوڑے دن کے بعد میری بہن آنی اور اسی محبت بھی بھائی دل مزید بڑا ہوگی چار محبتیں دل میں جمع ہوگی دل میں رشادی ہوگی شادی کے بعد میری کی محبت دیں کوئی تکرہ اپون کی دل بہن اسی اسی میں سما دیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد میری بھائی دل میں اور میرے اسی چھوٹے سے دل میں خون خون کا ایک تکرہ اسی دل میں دیتے کی محبت بھی سما دیں ماں باپ بہن بھائی بیٹا بھی پانچ محبتیں ہوتی ہیں ایک دل میں سما گئی اور کسی ایک محبت میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ سنیے جاؤ یہ میری بیٹی سما بیٹی ہے یہ چل دل میں میں اس کے نام کر رہا ہوں میری ایک بیٹی آگئی اور جب میں نے پہلی نظر اپنی بیٹی کو دیکھا تو چاند ستارے کھول قائدان قسم قسم دل رشتہ محبت اور موجود جیسے محبت محبت وہی ایک دل جس میں ماں کی محبت سے بات سنوہ ہوئی ہے باپ کی محبت بہن کی محبت بیٹی کی محبت اور ایک بیٹی کی محبت بھی آگئی اب مولانا فرماتے ہیں یہ میں نہیں اس کے بعد میں گھر میں ایک اور اولاد پیدا ہوئی یہ اولاد نابینہ تھی معذور تھی اور جب میں نے اس اولاد کو پہلی ملتبہ دے گا تو مجھے لگاتے ہیں یہ اولاد مجھے بھی فائدہ نہیں دے سکتی لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میں اس معذور موجود کی محبت میں دوبا ہوا ہوں عزت سے اور ابت تک میں اس معذور اولاد کی محبت میں جان مال وقت سب کچھ قرمان کر سکتی اور مجھے احساس ہوا کہ دل کو پشادہ ہونا کس بات کو کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ مجھے کہا گیا ہے علم نشرا حضرت صدرہ کے رسول ہم نے تمہارے دل کو پشادہ کر دیا تمہارے دل میں پوری دنیا کے ہر انسان کی محبت جدی تو ایک دل میں پوری کائنات کی محبت کیسے بنی رہا سکتی ہے مجھے تعلی رفع کر دیا احساس ہوا تو مولانا نے جب مجھے سمجھایا کہ یہ ہے علم نشرا لگا صدرہ تو مجھے پتا چلا کہ دل کی پشادگی کیا ہوتی ہے مولانا نے مجھے خدا سمجھا دیا خدا دکھا دیا اس لیے میں ہوتا ہے خدا ساز دیا تو یہ ہے مولانا روم کے اکرام کا اکترہ بھی نہیں ہے وہاں سے سفادہ کیا ہے ایک بات اور اگر کسی کو اقبال کو سمجھنا ہے تو اس کو راضی فارابی اکتار اگرنا اقبال کا فہم نامکمل تو جناب کے والا آگے مولانا سے کہتے ہیں جس کا ذن جتنا پشادہ ہوتا ہے اس کا ذکر اتنا دنیا چونکہ پوری دنیا محبت ایک دل میں سمانے کے بعد آپ کو قرآن کریم نے رحمت اللہ العالمین کہا محبت اللہ العالمین محبت اللہ العالمین محبت اللہ محبت اللہ محبت اللہ محبت اللہ محبت اللہ تو ہم نے آگیا اردو شائری اگر ہم اردو شائری کی بار بزرنے کوئی شائری تو اس کے دو عدوار gosp اور ایک دور ہے بادہ زبان جو اردو شائری کا جو دور قبلہ زبان ہے اس پر حکم پر آنی ایک شخصی ہے اور اس کا نام ہے صدر اللہ خان و حالت ہے کچھ اور نہیں ہے صرف ایک شخص ہے جو قبلہ زبان ہے اور وہ ہے صدر اللہ خان و حالت اس کی مرانی جم گئی ہے اس کوئی اب ختم نہیں ہے تو کیا اس گھر میں ہم حاپس نہیں تھا بادہ زبان کی زور کی شائری ہے اس میں ہمیں خراب مورد پوری حضر آتی ہیں اس میں ہمیں میراجی نظر آتی ہیں نور نیم راشد نظر آتی ہیں لیکن ان سب میں فیض میں مطال سے آتی ہیں میں نے اسی ایک بات پر رکھا ہے کہ ایک روایت ہے جو یہ شائری ہے یہ عرب بنیانے ہزاروں سال سے پیویر کرتی ہیں شائری عرب بنیانے ہزاروں سال سے مرگی ہے مگر کنی غزل کوئی پہلا کی ایران لکھتا اور اس کی تدریج بھی ایران میں لکھتا ہے شائری ایران سے بہت پہلے سے عرب نے ایزست سکتا ہے ہوا یوں کہ ایران میں پہلے کہا ہے کہ رزل آشق اور محبوب کے جرمیان تصف کراتی اور حقیقی رشتوں کے اس خواب کا وسیرہ ہے اردو شائری نے ایک بہت پڑا شائر دیجوا ہے بلٹ چھتا ہے چھتا ہے چھتا ہے یہ کانٹمولیری سے حسرت موانی کے لیے مولانا حسرت موانی اور چکر میں میں رہا ہوں چھتا ہے تو سیاسی اور سماجی حسائت اور موانی اور جہد کے حقیق پتا ہے تو جو فیس کا پیرائی اظہار ہے وہ کوئی جھتا نہیں ہے بلکہ وہ اس روایت کا تسلسل ہے جو حسرت موانی اور چھتا ہے انگر کا حیث نے اس قیار کی زمائش کی اور اس کو چاک چاک دیا اب نا وہ اقبال اور زندروں کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے بیس لو کمپیر ہے لیکن آپ اقبال کے یہاں جو اس طالعہ دیکھیں گے جو طالعی دیکھیں گے جو ترقیب موانی دیکھیں گے وہ آپ کو اقبال سے پہلے کہیں نہیں اگرائے گے غالب کے پاس بلبرو خلچتے ہیں لیکن اقبال جیسی تعلیم ترقیب اس سے پہلے غلو عضب میں فارسی عضب نہیں تو یہ اقبال کی بہتا ہے ابتہ فیض اور فیض کے پاس بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا گروپی ناغرم ترقیب بھار رہو اپنے دن اور اس پوری تحقیب میں بڑے سرید کے کسی اور شخص کو موت کر نہیں سکتے کیونکہ فیض کے مطالف ہیں فیض کے پرستار بھی ہیں جو اسے بھی روز بحث ہوتی ہیں لیکن یہ فیض کے بارے میں ایک بات ہے کہ انہوں نے جتنی ترقیب جتنے استعاریں استعمال کی ہیں کوئی ایک بھی نیا ہے ابتہ انہوں نے ترقیب اور استعاروں کو سیاسی خالات کے مطے جذب مطے جذب کو سمجھتے ہوئے صحیح مانوں میں صحیح وقت پر استعمال کی گئے تو صرف دیکھیں بات سنیئے کا عوارڈ سے کسی دریہ کے پانی سمندر میں گرنے سے پہلے ایک سیمپل دیں اور اس کا کیمیائی تجزیت ہے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس پانی میں ہر اس مٹے کی خاصیت موجود ہے جس مکی کو چھوٹا ہوا یہ پانی آپ کے پانچے آپ کو اگر دریائے سکتے پانی کو آپ ملید مطلق کریں تو آپ کو اٹک سے لے کر سکھر پسائے پانیوں کی سائی مکیوں کی خاصیت نگرہ دے گئے فیز تشاہیریوں کی پوری زندگی کے مماز ہیں فیز انیس سو دیس کی دہائی میں انزمنت ترقیب پسند مصنفی میں سردر ہوئے کولنڈ میں تدریس روٹی پر فائی میں بھرتی ہوئے اور سب سے پہلے اڑیال رائفل میں گئے اڑیال پتا ہے کیا ہوتا ہے چینا صاحب کو پتا ہوگا یہ مارخور کی ایک اصل ہے مارخور جی سے ملتا جوتا ہے اڑیال رائفل میں گئے پارٹیشن سے گئے تو یہ پہلے اڑیال رائفل میں گئے جو باتواد ہیں وہاں خوائے غلامی چکھا پہتے جان چھوڑے اور بچائے وہ شہوگے کالیم سے پہلے ان کا پہلا بجوار کلام سارے سپن ہمارے ملتستان میں شائع ہوئے اور ان کی نظموں اور لازموں میں میں آپ کو یہ بڑے اوثنٹک رائٹرز کی بات بتا رہا ہوں ان کی نظموں اور لازموں میں قرآنیں استعارے ہیں درشت جنوب کوئی نیا استعارے نہیں یہ فیض سے کالے بہت لوگوں نہیں اس کی شیخ، منصور، مجموع، لیلہ، قیس، قیامت، قج کلانی یہ سب قرآنیں استعارے ہیں لیکن فیض میں یہ ہر وطبائی کی نئے سیاسی پسمندر میں استعمال ہوئے مصدر جب وہ کہتے ہیں ہمارے دم سے ہے کوئے جنوب اپنی خجر ابائے شیخ و قبائے امیر و تاج شہی ان میں سے کوئی ایریس کیاروں میں پہلی رفعیوز نہیں ہو رہا ہے یہ سب یوز ہوتے ہیں حمیر سے سننا کہ منصور و قیس سنگا ہے آپ منصور و قیس سنگا ہے حمیر سے باقی ہے ملزام انیوں تج کلیں یہ کو اٹھارہ سننبے سے چلیا رہی سکتے لئیے اور گلگا ہونی چونکہ بڑھے صغیر میں آغاز ہو گیا تھا گوڑ ہو گیا تھا مزید سنوئے یہی شروع کا یہی توپدار کا موسم یہی ہے جب یہی اختیار کا موسم nothing new قفص ہے بس بس تمہارے تمہارے بس میں نہیں حضر اللہ علیہ وسلم کہے ہیں چمندرے آتشے گل کے نکھار کا موسم nothing new یہ سکتے لئے کوئی سو سال فیس سے سو سال پہلے سے پھر کہتے ہیں میں خانہ سلامت سے تو ہم سرخی میں سے تذینِ دروبہ میں حرم کرتے رہیں گے یہ لفت شائعی میں یہ گورے کی شائعی میں اور گورا ہمیں کہتا تھا کہ تذینِ دروبہ میں حرم میں خانہ میں جا کرنیوں سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیس اس دریئے کی طرح ہے جس نے بہت سارے مٹیوں پر چکھا اور موانا تھا فیس کی شائعی میں استیارے قرآنیں مگر سیاسی اور معاشر کی حالات نئے تھے یہ سیاسی اور معاشر کی حالات فیس کی شائعی کو تمام دیتے ہیں جب تک یہ حالات زمین ہیں فیس کی شائعی ہیں یہاں ہوتا 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 ہے